بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل اج بی وی طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آزمودہ اور بہترین نسخہ لے کر آئی ہوں شگر کے مریضوں کے لئے تو یہ بہت ہی لا جواب نسخہ ہیں یہ ایک مرتبہ پہلے بھی میں بنا چکی ہوں اپنے چینل پہ لیکن بہت زیادہ اس کی فرمائش آئی تھی کمنٹس میں سب نے کہا تھا کہ آپ علاج شگر کا علاج بتائیں تو یہ علاج بہت ہی زبردست علاج ہیں جس کو جابتیس ہیں تو یہ آپ ازمائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہنڈرڈ پرسنٹ شفاں ہیں سب سے پہلے اس میں ہم لیں گے یہ پچاس گرام کلونجی ہیں کلونجی موت کے علاوہ سب بیماریوں کے لئے اس میں شفاں ہیں اور یہ ہے میتی دانا میتی دانا بھی بہت ہی مفید دوا ہے طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یہ ہے قستشیری قستشیری بلٹ کی ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے یہ وائرس ختم کرتی ہے اور یہ ہے حبل رشاد حبل رشاد بھی بہت ہی آزمودہ دوائی ہیں طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور یہ ہے مسواق مسواق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بہت سارے فائد ہیں تو کلونجی آپ کو پچاس گرام لینی ہے اور یہ میتی دانا آپ کو پندرہ گرام لینی ہے اور یہ ہے کستشیری کستشیری آپ کو لینا ہے پندرہ گرام اور حبل رشاد آپ کو لینا ہے دس گرام اور یہ ہے سنہ مکی سنہ مکی اگر آپ کو کنسٹیپیشن ہے تو آپ کو لینا ہے ورنہ یہ اس میں شامل نہیں کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ پاودر کریں اور اس کو اچھ طرح سے مکس کر لیں اور ون ٹی سپون پانی میں صبح لینا ہے آپ کو ناشتے کے آدھا گھنٹے کے بعد اور ون ٹی سپون آپ کو لینا ہے رات کے کانے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فائف ٹائم یہ پلو مسواک یوز کرنا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں انشاءاللہ یہ اگر ماؤت جو موہ ہے وہ صاف اور کلین رہتا ہے تو شگر کے مریض کے لیے فائدہ ہوتا ہے یہ فائف ٹائم آپ یہ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے شفا ہوگی تو اگر آپ کو اس سے فائدہ ملے اوروں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل کو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ